دوستو ڈراما سیریر ارتر الغازی ایک ایسی سیریز ہے جس میں نہ صرف آدھاکاروں نے بلکہ اس ڈراما کے رائٹر اور پروڈیسر نے بھی جان لگا دی اس کو بنانے میں کیونکہ دوستو اس صدی میں اس ڈرامے کی اشد ضرورت تھی اس انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے دور میں ان پلیٹ فارم کی مدد سے یہودی قوتوں کی بھرپور کوشش تھی کہ ہم اپنی فلموں اور ڈراموں کی مدد سے پوری دنیا میں اپنا ایجنڈا ظاہر کریں اور اس کوشش میں یہود کافی حد تک کامیاب بھی رہے لیکن دوستو ارتر الغازی سیریز نے وہ جلوہ دکھایا کہ یہود کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے کیونکہ دوستو نہ صرف اس ڈرامے کے ادھاکار بلکہ پردے کے پیچھے چھوپے لوگوں کی کڑی میند سے اس ڈرامے نے پورے عالم کو ایک بار پھر سے جگا دیا تو دوستو جہاں ہم ارتر الغازی ڈراما کی بات کرتے ہیں وہیں آج ارتر الغازی کے پردے کے پیچھے چھوپے کچھ اہم معاملات اور ہونے والی لڑائی جھگڑے پر بات کریں گے جن کی وجہ سے اس ڈرامے کے پروڈیوسر اور رائٹر بطور ادھاکار ڈراما سیریز ارتر الغازی میں انٹری مارتے ہیں اور پھر سے اچانک غائب ہو جاتے ہیں لیکن دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں ایک بات تو تیہ ہے کہ چاہے ارتر الغازی ڈراما ہو یا عثمان کلوچ ڈراما یہ دونوں آنے والے کئی سالوں تک لوگوں کو یاد رہیں گے اور ان کو ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا کیونکہ دوستو ان ڈراموں نے ہمارے سامنے تاریخ کے وہ عظیم واقعات پیش کیے کہ جن سے ہم سرے سے نواقف تھے ان ڈراموں نے مسلمانوں کا ہونے والا ایک عظیم عروج بھی دکھایا اور پھر کیسے یہ عظیم عروج غداروں اور دشمنوں کی وجہ سے پستی میں تبدیل ہو گیا یہ بھی ہمیں دکھنے کو ملتا ہے لیکن دوستو جہاں ہم ان ڈراموں کا سارا کریڈٹ اداکاروں کو دے رہے ہیں وہیں ہم ان ڈراموں کے پیچھے چھپے اصل حقداروں کو بھول جاتے ہیں اس ڈرامے کو جس نے سوچا پھر اس کو جس نے لکھا اس کا پروڈیوسر حتیٰ کہ اس ڈرامے کے پوری ٹیم مبارک بات کی مستحق ہے جن کی انتک میند سے یہ ڈراما آج اپنی پوری عبوتاب کے ساتھ ہمارے پاس مختلف چینلز کے ذریعے پہنچ رہا ہے دوستو ترک صدر طیب اردگان اور محمد بزداخ کی پہلی بار ہونے والی میٹنگ میں اردگان نے بزداخ کو کہا کہ پانی سر سے گزر رہا ہے کفار نے اپنے پنجے مزید سخت کر دی ہیں تم کچھ ایسا بناو کہ ایک بار پھر سے ہر طرف مسلمانوں کے گونج ہو اور جہود کی بربادی ہو محمد بزداخ نے دن رات ایک کر کے اس ڈرامے کو لکھا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ محمد بزداخ کے پاس اس ارترالغازی کو لکھنے کے لیے صرف چند صفحات تھے لیکن انہیں نے اپنی بھرپور صراحیت کو سامنے رکھ کر اس کو ایسے ایسے الفاظ دیئے اور ایسی ایسی اچھی باتیں لکھی کہ انسان ایک بار دنگ رہ جاتا ہے بلاخر بزداخ نے اس کو لکھا اور اردگان کو ملے اور بتایا کہ میں نے ایک ایسا شہکار لکھا ہے جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا اس لیے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اردگان ارترالغازی کے سیٹ پر خود جاتے ہیں اور جا کر اداکاروں کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یاد رکھو یہ ڈراما تمہارے باقی ڈراموں کی طرح نہیں ہے بلکہ اس ڈرامے کو حقیقت سمجھ کر کرو کیونکہ یہ ڈراما کافی دیر تک یاد رکھا جائے گا دوستو یہ ڈراما سیریل یعنی ارترالغازی بناتے وقت محمد بزداخ کو کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا محمد بزداخ ہمیشہ چاہتے تھے کہ سارے اداکار موجود ہوں تاکہ اس ڈرامے کے سین کے وقت کوئی بھی اداکار مس نہ ہو اس لیے محمد بزداخ ہر روز سیٹ پر پہنچ جاتے اور خود اپنی نگرانی میں سین ریکارڈ کرواتے لیکن دوستو ایک بار ایک اداکار جس نے ایک تاجر کی حصیت سے ڈرامے میں انٹری کرنی تھی اس سے کسی بات پر محمد بزداخ کی تلخ کلامی ہو گئی جس کی وجہ سے محمد بزداخ کو خود اس وقت کو بچانے کے لیے ڈراما سیریل ارترالغازی میں بطور کردار انٹری مارنا پڑی اور اسی طرح کئی بار دیگر اس ڈرامے کی ٹیم کو ایسے موقعوں پر اس ڈرامے کا حصہ بننا پڑا اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے مشکل سے مشکل وقت میں بھی ڈراما کے رائٹر اور دیگر ٹیم نے اس ڈرامے کا بھرپور ساتھ دیا چاہے اس کے لیے خود ہی کیوں نہ اداکاری کرنا پڑے دوستو جہاں آپ کمنٹ سیکشن میں اداکاروں کی تعریف کرتے ہیں آج کمنٹ سیکشن میں ان لوگوں کو بھی یاد کیجئے گا جنہوں نے کیمرے کے پیچھے رہ کر اس ڈرامے کے لیے اپنی جدو جاہد کی آج تک لیے اتنا ہی اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل لائکر پریس کر دیں تانکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے اگلی ویڈیو تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ